آج کی اس ویڈیو میں دوستان میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے کسی بھی لیپ ٹاپ یا پی سی کے رام کو ڈبل یا ٹریپل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے اور کمپلیٹ پروف کے ساتھ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا بٹ ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو اور جو بیل کے نوٹفکیشن ہے اس کو ضرور دبائے کرو تا کہ جب بھی کوئی میں ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں انلیس کے سٹارے سب سے پہلے دوستان میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر دوں کہ آج کا جو میتھڈ ہے وہ کمپلیٹلی ورک کرتا ہے اینڈ ویڈ پروول میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے یہ ٹرک اپلائے کرنا ہے but اس کے کچھ consequences ہے اس کے کچھ trick کے حوالے سے کچھ details ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ furtherly share کروں گا تو میں آپ لوگ کو یہ ہی recommend کروں گا کہ اگر آپ لوگ ویڈیو کو آدھے میں skip کرنے والے ہو تو ویڈیو کو نہ دیکھیں اور اگر آپ نے ویڈیو دیکھنا ہے تو کمپلیٹلی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائے کہ واقعی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سکھایا کیا گیا ہے تو چلے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ trick کے steps share کروں گا and then اپ لوگ کے ساتھ details share کروں گا so first of all دوسرے آپ لوگوں کو نہیں کیا کرنا ہے میں لوگوں کو اپنے لیپ ٹاپ کے ڈرائیوز دکھا دیتا ہوں کہ میرے لیپ ٹاپ کے ہارڈ ڈرائیوز میں کتنے ڈرائیوزیں ہیں total so میرے پاس C i e and F ڈرائیوز ہیں یہاں پہ میرے پاس 3 ڈرائیوز آویلیبل ہے بھی جن پہ میں نے پارٹیشن کی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے This PC یا مای کمپیوٹر پہ جا کر اس میں Properties پہ جانا ہے left click کر کے اور یہاں پہ آپ لوگ دکھ سکتے ہیں کہ میرے جو لیپ ٹاپ کی ہے یہ Core i5 5th generation ہے جس پہ 8GB کی رام ہے بھی اور یہ میں 12GB پہ کر کے دکھاؤں گا یہاں سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے Advanced Settings میں یہاں پہ پہ اپنے پاس Advanced System Settings کا اپشن ہے آپ لوگوں نے اس پہ ٹاپ کرنا ہے میرے پاس Window 10 آپ کو ہی بھی Window use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس Performances کا اپشن ہے اس میں ہمارے پاس Settings کا اپشن ہے سو آپ لوگوں نے Setting پہ جانا ہے اور یہاں پہ جو نیا ہمارے پاس Performance کا اپشن کی جو Window کھولے گی اس میں ہمارے پاس Again Advanced ہے آپ لوگوں نے Again ہے تو Advanced پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو Second Option ہے ہمارے پاس Virtual Memory سو بسکلی ہمارا کام یہاں پہ ہے سو میں آپ لوگ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ Virtual Memory کے سے یہاں پہ کیا مراد ہے A Paging File is an area on the hard disk drive that Windows uses as if it were RAM سو اس کا مطلب کیا ہے اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم میں RAM بہت زیادہ used ہو جاتی ہے مطلب کافشاری اپلکیشن آپ لوگ اپن کر کے رن کرتے ہیں تو جب سسٹم کی RAM ساری uses میں لگی ہوتی ہے سسٹم کے ساتھ پاس RAM نہیں بچتی سو وہ کیا کرتا ہے جو آپ لوگوں نے یہاں پہ اسے partition کی ہوتی ہے سو hard drive کی کچھ partitions کو وہ as a RAM use کرتی ہے سو یہ بیسکلی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیسی کی ایکچول RAM تو انکریز نہیں ہوگی لیکن آپ کے مبائل آپ کی جو پیسی کی پر فورمنس ہے اور اس کی کی پیپبلیٹیز وہ تاؤزنڈ پرسنٹ انکریز ہو جائے گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ پروولی شیئر کروں گا کہ آپ کے مبائل جو سسٹم کی RAM بھی اس سے انکریز ہوگی سو خیر یہاں میں ہمارے پاس چینج کا آپشن ہے چینج پر کلک کریں گے اور چینج پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ وینڈو کو لگی سے یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا آٹومیٹکلی ٹک کا اوپشن ہے اسے آپ لوگوں نے انٹک کر دینا ہے اور میں پاس یہاں پہ تین ڈرائیوز ہیں جو کہ ایک سسٹم مینجڈ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس خیار سیکنڈ ہمارے پاس یہاں پہ ایک سسٹم کا اوپشن ہے جو کہ ہمارے پاس ابھی انٹک ہے اور سسٹم مینجڈ سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس ابھی ٹک ہے سو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس ریکمینڈڈ ریم ابھی ہمارے پاس کرنٹلی اللوکیٹڈ کیا مطلب ہے کہ 1280 MB کو ابھی وہ C ڈرائیوز میں سے ایزا ورچوال ریم وہ یوز کر رہا ہے مطلب راؤنڈ آباوٹ 1 جی بی کو وہ ایزا سسٹم ریم یوز کر رہا ہے بات وہ ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ 2 جی بی تک سسٹم ریم انکریز کر سکتے ہو پر ڈرائیو ایک ڈرائیو میں سے چیک ہے سو ہم کیا کریں گے اگر آپ لوگ دیکھیں سو ریکمینڈڈ میں ہمارے پاس 1910 MB ہمارے پاس جو میکسیمم سائز ریم کا سو یہاں پر ہم کیا کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم نے کسٹم ریم پر کسٹم ریم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر انیشیل سائز ہم نے کلک کرنا انیشیل سائز ہم نے دینا ہے 1500 کیونکہ یہاں پر جو میکسیمم سائز 2 جی بی کے آس پاس ہے مینیمم سائز آپ جتنا بھی دینا چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات میں ریکمینڈ کروں گا کہ ڈیڑھ مطلب 75% جو اوریجنل ہمارے پاس وہاں پر ریکمینڈ دیا اس کا 75% دیجے گا اسے کام مطلب دیجے گا کیونکہ میں پاس 2 جی بی راؤنڈ آباوت آرہی تو اس کا 75% 1500 MB بنتا ہے یہاں پر کیا کرنا آپ لوگوں نے 1500 لکھ لیکھ لیکھ پر کرنے کے بعد یہاں پر نیچے جو میکسیمم سائز ہے اس میں 2000 MB جائیں گے اور وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے سیم کسٹم پہ کلک کر کے 1500 MB کر دینا اور ہمارے پاس یہاں پر 2000 MB کر دینا اور یہاں پر آپ لوگ یہ کر سکتے جو مینیمم اور انیشیل سائز اور میکسیمم سائز ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ سیم ڈیٹا بھی لکھ سکتے کوئی فرق نہیں پڑے گا بیٹے سے آپ کے ممبائل جو پی سی کی سسٹم کی پرفارمنس ہے وہ بڑھ جائے گی اس کوئی فرق نہیں پڑے گا خیر آپ لوگ نے یہ کر دینا اس کے پاس سیٹ پہ کلک کرنا ہے سیٹ پہ کلک کرتی ہمارے پاس یہ OK کر دینا یہاں سے OK کرنے کے بعد آپ لوگ نے آگین کیا کرنا ہے آپ لوگ کو guide کر دیتا OK کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں the changes you have made requires to restart your system before they can take effect کیا رہے ہیں کہ می بھی آپ system restart ہو جس سے آپ جو effect آپ لوگ نے changes کی ہیں یہ آپ کے system پر effect کریں یہاں سے آپ لوگ نے کرتے ہی ہمارے پاس یہاں پر جو advanced options کس یہ window ہے یہاں پر ایک چیز اگر آپ دیکھیں جو virtual memory پہلے 1200 MB تھی جو around about 1 GB تھی اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس پیجنگ سائز کتنا آرہ 4,280 MB تقریبا 8 GB 4 GB تک increase virtual memory 4 GB تک increase کر گیا خیر یہ ہمارے پاس دوبارہ چینج ہوگا تھوڑا ہمارے پاس کیونکہ اب ہمارے پاس پیسی ری سٹارٹ ہوگا یہاں سکت اسے اکی کر دیتے اکی کرنے کے بعد ہمارے پاس next option اسے بھی اکی کریں گے and اکی کرتے ہمارے پاس کہ you must restart your system so لوگوں نے advanced settings پہ click کر کر دوں actual RAM کبھی بھی change ہوگی آپ لوگوں کی virtual RAM change ہوگی یہ یاد رکھے گا virtual RAM 1GB and میں اب آپ لوگ دکھا دوں کہ میری virtual RAM کتنی increase کر گیا so یہ آپ لوگ دیکھیں advanced settings بھی click کریں again performance ویلے tap پر click کریں and advanced then again یہاں پر advanced settings بھی جائیں گے then آپ لوگ دیکھ سکتے virtual memory virtual memory اگر آپ لوگ نے start up پر دکھا تو میرے پاس 1200 MB جو کے round about 1GB کے آس پاس بنتا ہے and اب ہمارے پاس 4.5 GB تک increase کر گیا آپ لوگ دیکھ سکتے اب یہ اگر آپ خود apply کریں گے آپ لوگ کو خود اس چیز سے پتا چلے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پاس PC کا data shatter loss نہیں ہوگا کوئی system window پر فرق نہیں پڑے ھیک ایسے کچھ نہیں ہوگا but آپ system کی performance 1000% increase ہو جائے گی یہ میں آپ لوگ کو گارنٹی گارنٹی بتا رہا خیر یہ ہمارے پاس 4.5 GB آپ system کی RAM increase and یہ ہمارے پاس last window تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ شیئر کرنی تھی بلکل ورک کرتا میں نے شورٹ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ کچھ details جو شیر کرنا چاہ رہا سکتے آپ لوگ کو پتا ہو کی آپ لوگ کیا کر رہے ہو سو خیر یہ چیز آپ لوگ شیئر کرنی تھی اگر ویڈیو اچھ لگے تو لائک کر دیں اگر یہ لگاؤ کہ اس بندے نے مہنت کی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کہ اچھ اچھ اچھی کی کر